اسلام علیکم آج میں آپ کو چکن اور آلو کے سموسوں کی ریسپی دینے جا رہی ہوں بہت مزیدار سے سموسے یہ آپ گھر میں کس طرح سے ریڈی کریں گے اس رمضان المبارک میں تو آئیے دیکھ لیتے ہیں ان زبردست سے کرسپی مزیدار سے سموسوں کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے اچھا دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ آلو لے لیے ہیں ان کو میں نے بوائل کیا ہے میں نے بوائل کرنے کے بعد اس طرح سے میں نے ان کو یہ ہاتھوں کے مدد سے اس طرح سے کرش کر لیا ہے آلووں کو یہ ایک کلو میں نے آلو لیے تھے اس کے اندر اس طرح سے یہ دیکھیں چکن میں نے لیا ہوا ہے یہ ہاف کے جی چکن تھا بونلس اس کو میں نے بوائل کیا ہے اور اس کے بعد اس طرح سے اس کو بھی شیٹ کر لیا ہے یہ اس کے اندر جائے گا آپ کچھ اور مسالے جائیں گے اس کے اندر جن میں یہ دیکھئے دڑا مرچ ہے ون ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ہے ون ٹیبل سپون زیرا ہے سپید والا ون ٹیبل سپون یہ چکن کیوب ہے ایک میں نے اس کا حصہ لیا ہے دو اس میں ہوتی چکن کیوب ایک ہے ایک والا اس کا پارٹ گرم مسالہ پاوڈر لیا ہے ون ٹی سپون یہ جو آپ کو مسالہ نظر آرہا ہے یہ ہے میں نے ون ٹی سپون لیا سفید زیرا ون ٹی سپون ہی بھر کے میں نے لیا جو دھنیا ثابت والا ہوتا ہے وہ اور اس کے بعد جو تقریباً آٹھ مرچے جو ہوتی ہیں گول والی ثابت وہ لے کے ان کو روست کیا ہے یعنی کہ فرائی پیر میں ڈال کے ہلکا سا ان کو سیک لیا بھون لیا اس کے بعد سے ان کو موٹا موٹا پیس لیا تو یہ ملا کے جب تینوں کو ملا لیا اس میں سے ون ٹیبل سپون میں نے لیا ہے ون ٹی سپون بھر کے میں نے نمک کا لیا ہے تو یہ سارے مسالے ہیں جو کہ اس کے اندر جائیں گے اس طرح سے یہ سارے میں بھی اس کے اندر ایڈ کر دوں گے ان کو پہلے مکس کر لیں گے ہم اچھے سے یہاں پہ دیکھئے کچھ ویجیٹیبلز لیے ہیں میں نے شملا مرچ اس میں شملا مرچ ہری پیاز اور ہری پیاز شملا مرچ اور گاجر تینوں میں نے ہاف اف کپ لے لیا اور اس کے بعد ان کو یہ دیکھیں اس طرح سے باری چاپ کر لیا چاپ کرنے کے بعد ایک ٹیبل سپون آئل ڈال کے اس کو ہلکا سا میں نے اس کے اندر فرائی کر لیا تقریباً ایک منٹ آپ نے فرائی کرنا ہے اور یہاں پہ ایک لارج سائز پیاز لے کے ان کے ایک بڑی والی پیاز لینے اور اس کو بھی ہم نے اس طرح چاپ کر لیا تو یہ بھی اس کے اندر جائے گا یہ ساری ریسپیز آپ کے لیے میں بنا رہی ہوں تاکہ آپ رمضان میں اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو اس طرح سے آپ بہت سے اس کی یوں ٹکیائیں بنا کے رکھ سکتے ہیں سٹور بھی کر سکتے ہیں اور ضرورت کے وقت افطار اور سہری دونوں وقت آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں بہت مزے کی یہ بنتی ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ ان کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر دینا ہے نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون لیمون کا ارک ڈال دیں گے اس میں اور اس کو اچھی سے مکس کر لینا ہے اچھا اس کو میں نے چک کے دیکھا ہے اس میں نمک مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا ہے اور مرچ بھی تھوڑا سی کم لگ دی ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا ون ٹیبل سپون میں چاٹ مسالہ ایڈ کر لوں گی اس سے میری مرچوں کی بھی کمی پوری ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ نمک کی بھی کوری ہو جائے گی اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھئے ریڈی ہو گیا یہ جی تو یہ دیکھئے ہماری سموسوں کی فیلنگ جو ہے اب یہ ریڈی ہو گئی ہے اس کو اب ہم ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے جی تو یہاں پہ چار کپ میدہ لے لیا ہے اس میں ہاف ٹی سپون نمک ڈالا ہے ہاف ٹی سپون سفید زیرہ ڈالا ہے اور آدھا کپ پہنے گھی ڈال دیا اب پہلے ہاتھوں سے اچھی طرح مسل کے ازن چیزوں کو مکس کریں گے اچھی طرح سے میدے میں اور جب یہ مکس اچھے سے ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم نے اس کو حضر ضرورت پانی ڈال کے اس کی سخت سی ڈو بنا دی لیے دیکھیں گھی ہم نے اچھی طرح سے مکس کر دی ہے اب ہم نے پانی ڈال کے اس کی سخت سی ڈو گون دی تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے اور اس کو گون لیں گے یہ دیکھیں اچھی سی ڈو ہم نے اس کو گون لی ہے اب اس کو پندرہ منٹ کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے دھک کے جی تو ڈو کو ہم نے ریسٹ دے دیا ہے اب اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیں گے تو اس طرح سے میدہ لگا کے ہم نے چھوٹے چھوٹے اس کے پیڑے بنا لی گے اب ہم اس طرح سے ایک پیڑا اٹھائیں گے اور اس کی روٹی بیل لیں گے دیکھیں اس طرح سے روٹی بیل لی ہم نے اور اس کو درمیان سے کٹ کر دیں گے اب ایک حصہ اٹھائیں گے اس میں فلنگ بھریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ان کناروں پر پانی لگا لیں گے پانی لگانے کے بعد اس کو اٹھائیں گے اور یہ دوسرا حصہ اس کے اوپر رکھ دیں گے اس طرح سے بلا دیں گے ایک کون کی شیپ آپ نے بنا لینے گے اب پھر اس کو اٹھانا ہے اور اس کے اندر ہم فلنگ بھر لیں گے اس طرح سے کھول کے تقریباً دو ٹیبل سپون آپ نے فلنگ بھر لینے اندر اور پھر اس کے بعد اس کو بند کر لینا ہے اس طرح سے دبا کے اور اسی طرح سے سارے میں تیار کر لوں پھر میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے دیکھیں ہم نے گھی گھرم کر دیا ہے اب جو ہم نے سموشے بنا کے رکھیں اس میں چھوڑتے جائیں گے اور ان کو اچھا سا گولڈن کلر دے دیں گے جب ایک سائیڈ سے ہو جائیں پھر آپ نے دوسری سائیڈ اس کی پلٹانی ہے اب ان کی سائیڈ بگل گئی اس طرح سے دوسری سائیڈ بھی گولڈن ہو جائے گی تو اس کو نکال کے ہم چھنی میں رکھ دیں گے دیکھیں دونوں سائیڈ سے ہو گیا اب اس کو چھنی میں نکال لیں گے تو دیکھیں مزیدار سے ہمارے کرسپی سے گرمہ گرم سموشے ریڈی ہو گئے ہیں تو اس رمضان المبارک میں آپ ان سموشوں کو ضرور ٹرائی کیجئے اور اس کو آپ دے سکتے ہیں میں نے چھٹنے کی بھی ریسپی دی ہوئی ہے اس کا میں لنک بھی آپ کو دے دوں گی چھٹنے کے ساتھ اور پودینے کے رائتے کے ساتھ آپ اس کو سرف کریں تو اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیے کیونکہ اس سے آنے والی میری ہر نئی ریسپی سب سے پہلے فری میں آپ تک پہنچے گی اللہ حافظ